ہلو دوستوں ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ سیکھو دوستوں آج کی اس ویڈیو سے ہم بیکوم کا ایک نیو سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بزنس کمیونکیشن آگے کی ہماری کچھ ویڈیوز اسی بزنس کمیونکیشن کے بارے میں ہی ہوں گی اگر آپ بزنس کمیونکیشن کے بارے میں اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس میں آپ کو بزنس کمیونکیشن کی بیسک نالج ملے گی جیسے کی بزنس کمیونکیشن کیسے کہتے ہیں کمیونکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے بزنس کمیونکیشن کی میننگ اس کی ڈیفنیشن اور نیچر آف بزنس کمیونکیشن یا ساری چیزوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو ایک بار پوری ضرور دیکھیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور جانتے ہیں کی بزنس کمیونکیشن کیسے کہتے ہیں بزنس کمیونکیشن کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یا جانتے ہیں کی کمیونکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کمیونکیشن کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے یا جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں بزنس کمیونکیشن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی The word communication is derived from the Latin word communis which means sharing Communication کو ہندی میں سمٹریکشن یا سنچار کہتے ہیں اس کی اتپتی لیٹن بھاشا کے communis شبت سے ہوئی ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے common ارتھات ایک سمان یہاں پر شیرنگ کا مطلب ہوتا ہے sharing of ideas in a common way یعنی کہ کسی بھی ideas یا facts کو دوسرے وقت کے ساتھ common بنا دینا یا اسے اسی ارتھ میں بتانا یہی communication کہلاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بھاشا ہی communication کا پہلا مادہم ہوتی ہے اسی کے مادہم سے ہی کوئی پرسن اپنے ویچاروں بھاووں کو ایک دوسرے سے باتتا ہے یا بتاتا ہے communication میں کیا ہوتا ہے کہ message یا کوئی information کسی بھی طرح دی جا سکتی ہے چاہے بول کر لکھ کر اشارے کر کے یا کسی بھی طرح message کو دوسرے وقت تک پہنچایا جا سکتا ہے اور communication میں یہ بھی necessary ہے کہ second person جو اس message کو receive کر رہا ہے وہ اسے exactly ویسا ہی سمجھے جیسا کہ first person اسے سمجھانا چاہ رہا ہے یعنی کہ communication میں understanding ہونی چاہیے for example ہم اپنے دوست سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ اسے اسی طرح سمجھتا ہے تو یہی communication ہے اب آگے communication کی کچھ definitions دیکھتے ہیں communication is an exchange of facts ideas opinions or emotions by two or more persons مطلب some prediction یا سنچار دو یا دو سے ادھک ویکٹیوں کے بیچ تتھیوں ویچاروں رائے ایوہم بھاوناؤں کا آدان پردان کرنا ہے اس کی ایک اور definition ہے the connection between two or more people to exchanging their knowledge or ideas is communication اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گیان یا ویچاروں کے آدان پردان کے لیے دو یا دو سے ادھک لوگوں کے بیچ کے ایک سمبند یا relation ہی communication یا سنچار ہے یہاں ایک اور definition ہے جو Keith Davis کے اکارڈنگ دی گئی ہے the process of passing the information and understanding from one person to another سمپریکشن which means کوئی ایک person ہے جو کوئی message دے رہا ہے یا کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ جس طرح سے جس ارث میں message دے رہا ہے وہ receiver یعنی جو پرابط کرتا ہے جو اس اندیش یا اس بات کو سن رہا ہے وہ اسے اسی ارث میں پرابط کرتا ہے یا receive کرتا ہے اور اسی کے انروپ وہ بیوہار کرتا ہے تو یا receiver اس message کو ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا کی بھیجنے والے ویکتین بھیجا ہے تو یہی communication کہلاتا ہے اس پرکار یا کہا جا سکتا ہے کہ کسی نشت ادیش کو پرابط کرنے کے لیے کسی سندیش یا سوچنا کا کسی بھی مادھیم دورہ کسی بھی روپ میں دوسرے ویکت یا ویکتیوں تک پہنچانا ان سے اس کا feedback یعنی پرتی پستی پرابط کرنا communication کہلاتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی communication کی اب آگے جانتے ہیں کی بزنس communication کیا ہوتا ہے یعنی کی یہ communication بزنس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے بزنس communication بزنس کو اچھے طریقے سے چلانے کی ایک important process ہے کیونکہ بزنس کو چلانے میں بہت سارے ویکٹیوں سے سمپرک رکھنا پڑتا ہے اپنی باتوں کو دوسرے ویکٹیوں تک پہنچانا ہوتا ہے چاہے وہ customers ہوں employees ہوں یا اور بھی کوئی ویکٹی ہوں سبھی سے communicate کرنا پڑتا ہے اس میں وہ اپنے thoughts ideas اور opinions کو share کرتے ہیں communication جتنا اچھا اور effective ہوگا business اتنا ہی اچھے طریقے سے اور smoothly run کرے گا یہی جو process ہوتی ہے یہی business communication کہلاتی ہے پہلے کے سمعے میں business communication بس paperwork تک ہی limited تھا پر آج کل نئے technologies کے آج آنے سے ہمارے پاس کئی options آگئے ہیں الگ technologies کے use کر کے ہم business related بات چیت یا communication کر سکتے ہیں جیسے cell phone ویڈیو کانفرنس ایمیل سیٹیلائٹ یہ سب business communication کو سپورٹ کرتے ہیں business communication ایک business کے objectives کو پورا کرنے کے لیے آوشک ہے کیونکہ سنستہ کے کسی بھی ادیش کو مل جل کر ساموہ پریاس کے دوارہ ہی پرابت کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی بھی organization اپنے goals کو achieve کرنا چاہتی ہے یا وہ organization کو اچھے سے چلانا چاہتے ہیں تو بینہ effective communication کے وہ اسے نہیں چلا پائیں گے کیونکہ اسی communication کے through ہی ویکٹیوں کے بیج information facts ideas orders advice اور decisions کو exchange کیا جاتا ہے اب business communication process in which one person express their thoughts opinions ideas etc to another person in business organization for carrying out business activities ارثات business communication ایک ایسی process ہے جس میں ایک ویکٹی express کرتا ہے اپنے thoughts کو opinions اور ideas کو دوسرے ویکٹی کے ساتھ business organization میں کیوں وہ business کی activities کو چلانے کے لیے یا پوری کرنے کے لیے جیسے کوئی دو person ہے ایک a ہے اور دوسرا b ہے تو یہ جو a ہے اب a کوئی بھی business information b کو دیتا ہے تو یا a sender کہلاتا ہے اور b اس کو ہم receiver کہتے ہیں a جس طرح سے جس way information اس سے share کرتا ہے b کر رہا ہوں کیا جا رہا ہے تو یہ business communication ہوتا ہے communication ہر جہاں پر important role play کرتا ہے تو امید کرتا ہوں اب آپ communication کے بارے میں سمجھ گئے ہوں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں nature اور characteristics of business communication اس میں پہلا point ہے communication involves at least two persons مطلب کی communication میں کم سے کم دو لوگ ہونے چاہیئے ایک وقت جو information کو دیتا ہے جو sender کہلاتا ہے اور دوسرا جو اس information کو receive کہلاتا ہے جب دو لوگ ہوں گے تب ہی ایک information دوسرے وقت کو دی جا سکتی ہے دوسرا point ہے message is must communication میں کوئی نہ کوئی message ہونے چاہیئے تب ہی ایک message دوسرے وقت کو transfer کیا جا سکتا ہے اسے بتا یا جا سکتا ہے next ہے communication is a two way process communication two way process ہے جس میں کی ایک person جو message کو دیتا ہے دوسرا جو اس message کو receive کرتا ہے اور اس پر اپنا feedback دیتا ہے communication is a continuous process communication continuous process ہے یا business میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے next اور last point ہے communication may be written oral gestural communication کچھ بھی ہو سکتا ہے یا written form میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ letter کے through کوئی information share کی جا سکتی ہے oral ہو سکتا ہے یا face to face communication کیا جا سکتا ہے یا video conferencing کے ذریعے communication کیا جا سکتا ہے یا کوئی بھی symbol یا sign communication کیا جا سکتا ہے یا کوئی body language کی communication کیا جاتا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like کریں اور چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیے ہوئے ہیں تو subscribe کر کے بیل آئیکن کو on کر لیں تاکہ آگے کی آنی ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہے thank you